اسلام علیکم جی آج آپ کو ایک بڑی زبردہ سیز دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے سسٹم یہاں پہ امریکہ میں کام کرتا ہے اس وقت میں ڈرائیف تھرہ ایٹی ایمز کے پاس کر رہا ہوں ابھی سامنے اگر آپ کو دکھائیں یہ دکھانا درہ سامنے سامنے وہ دیکھیں درہ تین چار سیکشنز بنے ہوئے ہیں ٹوٹی فور آور جو ہے نا وہ ڈرائیف تھرہ ایٹی ایم ہے یہاں سے آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں جمع کروا سکتے ہیں اچھا یہ بینکنگ کا سسٹم ایسا ہے کہ یہ جو تین آپ نے دیکھی ہیں سیکشنز یہاں پہ آپ ڈے ٹائم جو بینکنگ ہے اس میں بھی آپ کو اتر کے بینک کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ گاڑی پارک کریں گے وہاں پہ ایک آڈیو کے لیے بیل لگی بھی ہے آپ بیل پریس کریں گے وہ آپ سے بات کریں کیا کام ہے اگر آپ نے کچھ ڈپوزٹ کروانا ہے کچھ کیش بھی ڈرو کروانے ہیں کوئی بھی کام ہے تو ایزیلی آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں کوئی ڈاکومنٹس ہیں کچھ بھی ہے وہ بٹن پریس کریں گے تو آپ کے پاس ایک وہ باکس جو ہے وہ رول ہوتا ہوا سلائیڈ ہو کے آپ کے پاس آ جائے گا آپ نے اس کے اندر اپنے چیکس اپنے کیش جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے اس باکس اندر رکھ دی نہیں ہے دوبارہ بٹن آپ پریس کریں گے تو واپس اس کے پاس چل جگہ ٹیلر کے پاس کیشر کے پاس وہ اس کو کمپلیٹ کر کے تو آپ کو بھیجوا دے گا ابھی میں آیا یہاں پہ کھڑا ہوں یہ ای ٹی ایم یہ ای ٹی ایم دیکھیں انہوں نے دوبار میں لگائی بھی ہے یہ بلکل دوبار کے اندر ای ٹی ایم نسب ہے یہاں کو پاکستان والا سسٹم نہیں ہے کہ ایک الانگ سے پورا کمرہ بنایا ہے اس کے اندر اسی لگا ہے ساتھ ایک ڈسٹ بھی رکھا ہے لیکن اس کے بعد جو جتنے بھی وہ سلپس ہیں جو ٹکٹے ہیں وہ ساری زمین پر پڑی ہوئی ہیں اچھا اب میرے پاس جو مزہ کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ آف آورز ہیں اب میرے پاس یہ تین چیکس ہیں اور یہ چیک بھی تین ڈیفرنٹ رائٹیز کی ہیں ایک جو ہے وہ میری اپنے نام کا چیک ہے ایک جو ہے وہ میری میسیس کے نام کا چیک ہے اور ایک جو ہے وہ اوپن چیک ہے کیش کا تین ڈیفرنٹ قسم کے چیک ہے اور یہاں پہ میں جو مشین ہے ای ٹی ایم کی اس کے اندر جو انا وہ یہ چیک اپنے ڈیپوزٹ کروانے جا رہا ہوں اپنے اکاؤنٹ کے اندر یہاں پہ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ ایک سائن آگے کرو دو سائن پیچھے کرو شناختی کار کی کاپی لے کے آو اببو کا شناختی کار لے کے آو اب امی کا بھی شناختی کار لے کے آو چار گواہ لے کے آو ساتھ کانٹر نمبر تین پہ جاؤ کانٹر نمبر چھے پہ جاؤ فوٹو کپیاں کروا کے لاؤ آج ہمارا سسٹم ڈاؤن ہے دوسری برانچ پہ چلے جائیں آج ہماری فوٹو کپی مشین بند ہے یہاں پہ نہیں ہو سکتی بیس سوٹ پہ لگیں گے فوٹو کپی مشین کے لیے چھ گھنٹے آپ لائن میں کھڑے ہو جب آپ کی باری آئے گی ابھی آپ لنچ بریک ہے تو یہ دیکھیں ذرا سسٹم کیسے ہر چیز یہ خود ڈیٹیکٹ کرتے ہیں یہ میرا ایٹی ایم کارڈ ہے کہ دیکھیں ڈیپوزٹ ڈیپوزٹ پہ پوچھ لیا جی ہے تین بجے کے بعد جاؤں گے وہ نیکس دی میں کاؤنٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو پوچھ رہا کیا کروانا ہے چیک کروانا ہے چیک کروانا ہے چیک ڈپ آزٹ کروانا ہے ٹھیک ہے چیک انڈ vivace سیڈ نکاونٹ ہے میرا چیک انڈ اکان Lil اس سے میں جمع کروکراب ہو رکھی وہongs کرو را ہے تو رسید چاہیے ہمارے لگے چاہیےے percent چاہیے بھائی بھائی رسید وہ کہہ رہا بھائی چیک سیدھے کرATE ٹیڑے میڈے نہ آدھیں جمبل ہو جائے بھائی ٹھیک ہے ریڈی ہوں میں یہ اوپن ہوگی اب اس کے اندر میں چیک سلایڈ کروں گا یہ سلوٹ دیکھیں یہ چیک رکھتی ہے چیک تینوں کے تینوں چیک اس نے اپس لے لیو وہ دیکھیں بتا رہا ہے کہ دو چیک آپ کے ایکسپٹ ہو گیا آپ نے تین ڈالے تھے جس میں سے ایک چیک جو ہے وہ آپ کا رجیکٹ ہو گیا تو کیا کہتے ہیں کہ ہم کنفرم کرتے ہیں ڈیپوزٹ اماؤٹ کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا اور یہ چیک میرا ایکسپٹ نہیں ہوا تھا یہ چیک اس نے مشین نے کیسے واپس کر دیا اور یہ پوچھتا ہے ڈیپوزٹ کمپلیٹ ہو گیا ڈیپوزٹ کمپلیٹ ہو گیا اور دو یواندر تنسیکشن نو اگرہ کارڈ لے یہ کارڈ لے لیا اور یہ چیک دیکھیں یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ میں نے چیز کی تھی کہ جو اپن چیک تھا کیش کا وہ بھی ڈیپوزٹ ہو گیا جو میرے نام کا چیک تھا وہ بھی ڈیپوزٹ ہو گیا اس لیے یہاں پہ مشین نے ایکسپٹ نہیں کیا یہ دیکھیں کتنا ایز ہے ہمارے پاس کونسا اپنا سسٹم ہے یہ بینکل سسٹم ہم نے باہر سے لیا پوری دنیا کا جو گلوبل سسٹم وہیں سے ہم نے بھی ڈاپٹ گیا جس طرح باقی لوگوں نے اور باقی ملکوں نے ڈاپٹ گیا کتنا ٹائم لگتا ہے یہ آسانی ہے صرف ہم پیدا کرنا نہیں چاہتے ورنہ یہ کتنا آسان ہے کہ اگر آپ بھی اس طرح کا سسٹم یہاں پہ رکھ دیں اور ایٹی ایم کے لیے کمرے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دیوار کے اندر انہوں نے اپنا جو لوکر روم تھا اس کے اندر جو ہے نا وہ ایٹی ایم پوری یہ انسٹال کیوئی ہے اور اس کا صرف ایک جو ہے نا فیس آؤٹ سائیڈ پر باہر رکھا ہے ٹھیک ہے اب کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر چوری ڈکیٹی کرنی ہے کسی نے اور یہ اوپن پلیس ہے یہ ایریا دیکھیں سارا اوپن ہے اور کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ چھے کنگل آ کے دیوار توڑے اور خاص طور پر امریکہ میں اس طرح کی دیواریں توڑ کے دن دے ہڑے اتنا آسان نہیں ہے ٹھیک ہے تو بات صرف کہنے کی یہ ہے کہ آسانیاں پیدا کریں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور کوئی بڑا کام نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے تو ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے تینکیو بیری مچ اللہ حافظ